یہ میرے سرگار خواجہ خطمدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ لے سے چھڑی مبارک سارے عاشق خواجہ سارے مستان ملنگ پیدر لے کے آتے ہیں بارکہ الہی میں اپنا توفہ قبول کرتے ہیں اور یہ سب پورے بھنڈ سے گھٹے ہوتے ہیں یہ آتے ہیں محرولی شریف وہاں یہ لوگ رہتے ہیں اس کے بعد ان کا کافلہ شروع ہوتا ہے سرگار غریب نواز کے لیے یہ چھڑیاں حضور خواجہ خطمدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ لے کے آتے تھے جب غریب نواز کا وسائل ہوا تو آپ دہلی سے جھنڈا لے کے چھڑی جس کو بولتے ہیں علم بھی بولتے ہیں یہ لے کے آپ پیدا لائے آج آپ لوگ عید بنا رہے ہیں دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عید چشتیا ہے یہاں تک آپ کی نگاہے جائے گی صرف مستان ملنگ لوگ آپ کو خوشی مناتے ہوئے نظر آئیں گے تمام کافلے والے جو ہیں اپنے پرچم مبارک کو لے کر کے حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے جو مستان ملنگ لوگ حضرت خواجہ خودودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیدا لاتے ہیں وہ تمام مستان ملنگ لوگ حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کے بلکل ہی قریب میں حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک ہیں تمام مستان ملنگ لوگ حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک میں پہنچ گئے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہ تمام مستان ملنگ لوگ ایک جلوس کی شکل میں حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک سے حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے لیے نکلیں گے اور یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کے بلکل ہی قریب کا یہ منظر یہ جو راستہ ہے یہ راستہ حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کی طرف جا رہا ہے اور حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کی طرف جا رہا ہے تو دوستو آپ یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمری رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کی طرف جا رہا ہے اور آپ یہ والا جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کی طرف جا رہا ہے تو دوستو ابھی ہم حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کے گیٹ کے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بھی ہم اندر لیں گے اور ہم آپ کو حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کی زیارت کروائیں گے دوستو آئیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ہیں یہاں پر رکے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو یہ جو چلے مبارک ہے آنا ساغر کے بلکل ہی قریب میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آنا ساغر ہے اور یہ وہی آنا ساغر ہے جو حضور غریب نواز کے حکم سے ایک قاسر میں آ گیا تھا اور آنا ساغر کے بلکل ہی قریب میں ہے حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کا چلے مبارک اور حضور غریب نواز کا جو چلے مبارک ہے وہ یہی پر ہے بلکل ہی قریب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گمہ شریف یہ حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجاری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کا چلے مبارک کا یہ گمہ شریف ہے سبحان اللہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہے حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کا چلے مبارک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کا چلے مبارک ہے آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کا چلے مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر ہے یہ تمام مستان ملنگ لوگ ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر کے ایک جلوس کی شکل میں یہاں سے حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک سے حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں جائیں گے یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر ہے یہ آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو تمام لوگ جو ہیں ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر کے یہاں سے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے یہ میرے سرگار خاجہ خودمدین پکیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے چھڑی مبارک سارے آشکے خاجہ سارے مستان ملنگ پیدر لے کے آتے ہیں بارگاہ الہی میں اپنا توفہ قبول کرتے ہیں اور یہ سب پوری بڑھ سے گھٹے ہوتے ہیں یہ آتے ہیں مہرولی شریف وہاں یہ لوگ رہتے ہیں اس کے بعد ان کا کافلہ شروع ہوتا ہے سرگار قریب نواز کے لئے خاجہ یہ بتائیے آپ ہمیں جو تمام مستان ملنگ لوگ ہیں حضرت خاجہ خودمدین پکیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے نکلتے ہیں وہ کون سے تاریخ میں نکلتے ہیں یہ چاند کی سترہ کو روانگی سولہ کو سارے آل آور ملنگ سے لوگ اگھٹے ہو جاتے ہیں اصل خاجہ خودمدین پکیار کاکی رحمت اللہ علیہ میں اور وہ چاند کی سترہ کو وہاں سے روانگی لیتے ہیں صبح دس بجے وہاں سے یہ لوگ آلیا مسجد جاتے ہیں وہاں سے ان کا وہاں سے زہر کی نماز کے بعد یہاں نکلتے ہیں اور پہلی منزل ان کے گھڑ گاؤں ہوتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مستان ملنگ لوگ ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر کے بڑے ہی عدوبہ اترام کے ساتھ میں پرچم مبارک کو لے کر کے حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر رہی ہے تمام لوگ ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر کے چل رہے ہیں یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں جرہ سید خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کیا چلے مبارک سے جماعتیں ساری نکلی ہیں سب لائن پر لگی ہوئی ہیں ابھی حضور غریب نماز میں بعد نماز اثر تک سارا جتہ جو ہے حضور غریب نماز میں پہنچے گا اور پہ جھنڈا پیس کرنے کی رسم کریں گے حضور غریب نماز میں سلام کریں گے اور سب کے لئے کل امت کے لئے دعا خیر کریں گے بھارت میں قومی اختار ہے اس کے لئے دعا کریں گے کہ حضور غریب نماز سب کی مراد حاجتوں کو خبول عطا فرماوے خواجہ تیرے در پہ قطب صاحب کے گلام آئے ہیں در پہ تیرے خواجہ سلام کرنے کو آئے ہیں دے دو صدقہ اپنے پیر و مرسید سیدے خواجہ عثمان حارونی کا دیجیے صدقہ خواجہ مینودین سب کو سہیدانے کرو بلاکا دیجیے صدقہ سرکار سب کو بہتر تن شہیدانے کرو بلاکا یا غریب نماز جس کی جو مراد حاجتے ہیں اپنے پیر کے صدقے میں سرکار پوری عطا فرمائیے اپنے لادلے حضرت سید خواجہ قطب الدین کا صدقہ عطا فرمائیے جن کے اونٹھوں پہ حسی ہو پیروں میں چھالے ہو وہی خواجہ مین کے چہنے والے ہو ماشاءاللہ شاہ باشاہ لفتہ انبیاء کرنے مطبع پھولے پانچ دن پھولے پانچ دن کے ایک نعرہ حیدری تم مدار 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 ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے محسن بابا السلام علیکم حضرت والیکم سلام میرے قابلے میں ساڑ بندے ساڑ بندے تو حضرت آپ یہ بتائے کہ آپ کے جو ساڑ بند ہے کیا وہ حضرت علیشہ کلندر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف پانی پت کے ہی ہے یا کئی اور کے بھی ہے بیڑا کئی اور کے ہے خالی ہم لوگ دس بندے دربار سے ہیں باقی الگ الگ دور دور سے آتے ہیں بندے ہمارے سے ملنے کے لیے وہی نام لکھواتے ہیں وہی چلتے ہیں ماشاءاللہ تو حضرت یہ بتائے کہ آپ کے جو کافلے میں لوگ ہیں کہاں کہاں کے لوگ ہیں کلکتہ اڑیسا آسام مرشید آباد ہریانہ یوپی جودبور راجستان ماشاءاللہ تو جیسے کہ ہمیں باقی باتا رہے ہیں کہ ان کے کافلے میں کافی دور دور سے لوگ ہیں اور ان سے آکر کے باقی کافر آپ سے آکر ملتے ہیں یہ ہم لوگوں کو سب دلی میں ملتے ہیں اللہ سب کی مشکلہ آسان کرے اللہ بگڑے کام بنائے خواجہ پی آ کے تو فیل میں خوب نواز دے مولا یا اللہ خواجہ پی آ کی نالین کا صدقہ اتا فرما دیجئے یا اللہ مسکل کو آسان کر دیجئے یا اللہ بیمار کو کھلی شفاہ اتا فرما بے اولاد کو اولاد اتا فرما مولانا بینا کروشنی اتا فرما یا اللہ جس کی جوان بیٹی بیٹا گھر پہ بیٹھے شادیوں کے سبوب اتا فرما آؤ راپس میں پیار محبت اتا فرما دے یا اللہ ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی لوگ چلے ہوئے ہماری ساتھ میں یا اللہ ان میں پیار محبت ایسے ہی بنا کے رکھ پروردگار ہمارے دیس میں اور دیس واسیوں میں امن سکون کی زندگی اتا فرما ہمارے دیس کو بری نظروں سے بچا تمام ملکوں میں خیر اتا فرما آپس میں بھائی چارہ اتا فرما ساتھ مالک کے اٹھالی جو دونوں عالم میں سرک روکی جو جب دعا فسی اللہ لپیو لا الہ تمام لوگ جو ہیں ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر کے چل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر رہیے اور یہ تمام لوگ جو ہیں حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک سے ایک جلوس کی شکل میں حضور غریب نواز کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر رہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں لائن سے چل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ہیں حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک سے آگے کی طرف آ رہے ہیں دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو مستان ملنگ لوگ حضرت خواجہ قدبودین بقیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے عجمیر شریف حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول عجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیدل آ رہے ہیں ان تمام مستان ملنگوں کا جو سواگت ہے فولوں سے کیا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جا رہے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پھولوں سے سواگت کیا جا رہا ہے تمام مستان ملنگوں کا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہے سروت کا انتظام ان لوگ کے لئے کیا ہے جو تمام مستان ملنگ لوگ پیدا لائے ہیں ان لوگ کے لئے ہمارے بھائی لوگوں نے سروت کا انتظام کیا سبان اللہ سبان للہ سبان اللہ سبان اللہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ حجم ان شرپ کا ڈلی گیٹ ہیں اور تمام مستان ملنگ لوگ ڈلی گیٹ کے بلکلی قریب میں پہنچ گئے ہیں سبان اللہ سبان اللہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ دوستو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ کافی خوبصورت مندر ہے یہ سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ محمد جاریر حق مویند حق مویند حق مویند حق مویند حق مویند حق مویند سبھان اللہ اور زیادہ سے زیادہ ان لوگ لئے دعا کریں تو ہمارے سونو بھائی جو ہیں وہ کولکاتا سے ہیں ان کی جماعت کولکاتا سے چلتی ہے اور یہ تمام جتنے بھی سونو بھائی کے جماعت کے جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ حضرت خاجہ قدبولین بکتیار کاخیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر کے جماع ہوتے ہیں آج ہم لوگید بنا رہے ہیں دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عید چشتیاں ہے یہاں تک آپ کی نگاہے جائے گی صرف مستان ملنگ لوگ آپ کو خوشی مناتے ہوئے نظر آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ہیں لائن بنا کر کے چل رہے ہیں السلام علیکم حضرت یہ آج بڑا خوشی کا محول ہے اور سرکار غریب نماز میں یہ جتنے عاشقے رسول اور عاشقے خواجہ ہیں سب اس منزل پر اپنے اپنی خوشی کا اظہار اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو دلی سے کافلہ چلا ہے خواجہ خود بھی دین اولیاء کے ہاں سے سارے جمع ہو کر وہ سب اپنی آج خوشی کا اظہار کر رہے ہیں خواجہ سے ملنے جا رہے ہیں خواجہ کی اظہار اور محبت کے اندر اور یہ ہماری خود نصیبی ہے کہ آپ نے بلایا اپنے در پر اور یہ بہت بڑا کرم کی بات ہے اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم ان شانتی محبت بہائی چارہ بنا رہے ہیں ہم چاروں مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں ہم سب میں پیار محبت ہمیشہ بنا رہے اور قائم رہے اور اسی طریقے سے پہجہ کا جسم بناتے رہے اور ہمیشہ بناتے رہے یہ ہماری خود نصیبی ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ تو دوستو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ہیں آگے کی طرف آ رہے ہیں دوستو ابھی ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں حضور خاجہ خاجہ نظر خاجہ مہین الدین حسن چیستی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحب اسلام علیکم حسناللہ علیکم حسناللہ حضرت ہمیں بڑا بکایا ہے چھڑیوں کے بارے میں یہ چھڑیاں حضور خاجہ قطب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ علیہ لے کے آتے تھے جب غریب نواز کا وصال ہوا تو آپ دہلی سے جنڈہ لے کے چھڑی جس کو بولتے ہیں علم بھی بولتے ہیں یہ لے کے آپ پیدا لائے کرتے آ رہے ہیں اس سے پہلے سارے ولی حضرت خاجہ قطب الدین بختیارے کاکی بابا فرید نظام الدین علیہ صحابیل پاک خاجہ بنتہ نواز چراغ دہلی جتے بزرگانے دین ہیں وہ سب ان چھڑیوں کو لے کے آتے تھے اور آج بھی وہ اس کے اندر موجود ہیں تمام مستان ملنگوں کا سواگت فولوں سے کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر ہے یہ ڈلی گیٹ کے بلکل ہی قریب کا یہ منظر ہے دلی بمبائی پونہ اوڑیسا بیہار جھاڑکن ہر جگہ سے لوگ جو ہے اس سفر میں شامل ہے یہ تمام مستان ملنگ لوگ کہیں سے بھی آئے آ کر کے حضرت خاجہ خطب الدین بختیار کاخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجاری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منظر تمام لوگوں کا فولوں سے سواگت کیا جا رہا ہے آئیے دوستو چلتے ہیں ہم آگے کی طرف دوستو آپ یہ جو بابا جی کو دیکھ رہے ہیں یہ بابا جی حضرت مقدم علاودین علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے بلکل ہی قریب میں حضرت غریب شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے حضرت غریب شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے جو جماعت چلتی ہے اس جماعت کے ساتھ میں یہ بابا جی چلتے ہیں اور کافی سالوں سے چل رہے ہیں اسلام علیکم بابا جی بابا جی آپ بتائیں کہ آپ کتنے سالوں سے چل رہے ہیں ہمیں ہوگا پندرہ سال پندرہ سال آپ سائیکل میں کتنے سالوں سے چل رہے ہیں پانچ سالوں سے بابا جی پانچ سال سے سائیکل میں چل رہے ہیں اور سائیکل میں جو یہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ میں پانی کے جو کین ہوتے ہیں یہ پانی کے کین اپنی سائیکل میں ساتھ میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو تمام لوگ جو ہے کافی دور سے آتے ہیں اور کافی ایسی ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں کہ جہاں پہ پانی ملنا بہت ہی مشکل ہے پانی بلکل بھی نہیں ملتا ہے ایسی جگہوں سے یہ تمام لوگ ہوتے ہوئے آتے ہیں لیکن یہ بابا جی جو ہے نا اپنی سائیکل میں پانی کے کین رکھتے ہیں اور کچھ دوری پر جا کر کے اپنی سائیکل کو روکتے ہیں روکنے کے بعد یہ جو جماعت کے لوگ ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں سائیکل کو آگے بڑھاتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آگے دور جا کر کے روکتے ہیں پھر جماعت والے کو پانی پلاتے ہیں اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں دوستو ابھی تمام اسطان ملنگ لوگ درگہ بزار پہنچ چکے ہیں یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ درگہ بزار ہیں اس جگہ کو درگہ بزار بولتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے حضرت خاجہ ملنگ لوگ درگہ بزار پہنچ گئے ہیں یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں اور کافی خوبصورت منظر ہے تمام لوگ ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر کے حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمال اجمری رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف کی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو یہ تمام لوگ جو ہیں آج عید چشتیا منا رہے ہیں یہ جتنے بھی لوگوں کے چہرے پہ آپ خوشی دیکھ رہے ہیں یہ عید چشتیا کی خوشی ہے یہ تمام لوگ آج عید چشتیا منا رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ تمام لوگ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے پیدل آ رہے ہیں اور یہ تمام لوگ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر کے جمع ہوتے ہیں آتے ہیں کافی دور دور سے یہ لوگ کوئی اونہ سے ہے کوئی اوڑیسہ سے ہے کوئی بیہار سے ہے کوئی جھارکنٹ سے کافی دور دور سے آئے ہوئے یہ لوگ ہیں تمام لوگ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ تمام جو کافلے والے لوگ ہیں یہ تمام لوگ اکھٹا ہو کر کے ایک ساتھ ہو کر کے حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ دوستو تمام مستان ملنگ لوگ حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے گیٹ کے بلکل ہی قریب میں پہنچ گئے ہیں یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سبان اللہ دوستو آپ یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا ایک نمبر گیٹ مزام گیٹ ہے اسی گیٹ میں جو ہے پرچم پیش ہوگا جو پرچم حضرت خاجہ خودبدین بکتیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے مستان ملنگ لوگ لے کر کے آتے ہیں وہ پرچم اسی گیٹ میں پیش ہوگا آپ جو اوپر دیکھ رہے ہیں وہاں پر پرچم پیش کیا جائے گا سبان اللہ اور جو پچیس تاریخ کو پرچم پیش ہوتا ہے وہ بلند دروازے میں ہوتا ہے بلند دروازہ دوسرا ہے اور نظام گیٹ دوسرا ہے یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر نظام گیٹ کے بلکل ہی قریب کا یہ منظر ہے سبان اللہ تمام مستان ملنگوں کا فولوں سے شواگت کیا جا رہا ہے یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر ہے یہ تمام لوگ جو ہیں آج عیدے چشتیاں منا رہے ہیں یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ منظر عیدے چشتیاں کا تمام لوگ آج عیدے چشتیاں منا رہے ہیں سبان اللہ تمام مستان ملنگ لوگ حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کے بلکل ہی قریب میں پہنچ گئے ہیں یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں تمام لوگوں کا فولوں سے سواگت کیا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ منظر ہے عیدہ چشتیہ کا جو آج تمام دنیا بھر سے آئے وے مستان ملنگ لوگ منا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں عیدہ چشتیہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ منظر دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر ہے یہ نظام گیٹ کے بلکل ہی قریب کا یہ منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظام گیٹ میں پرچم پیش کیا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ منظر دیکھ سکتے ہیں نظام گیٹ میں پرچم پیش کیا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تمام لوگ پرچم مبارک کو لے کر کے حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہمیں جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ویڈو اپنے کروں اس کی جانکاری پہنچ آپ تک سب سب پہلے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو ضرور کر لیجیے میں وہاں پر بھی کافی اچھے اچھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں دوستو کس نیسٹرگرام میں جب تک کے لیے بائی بائی